سعودی عرب دنیا کے ان چنندہ دیسوں میں سے ہے جہاں محلہوں کو پر اچھی خاصی پابندی لگا رکھی اب آپ اس بات کا اندازہ ایسے ہی لگا سکتے ہیں سعودی میں کوئی محلہ بیوائیت مردوں سے نہیں مل سکتی ہے جب بھی وہ کوئی پبلک پلیس میں جاتی ہے تو ان کے ساتھ ایک پروس بسات جاتا ہے انیتھا وہاں کانون توڑنے کے دائرے میں ہوتا ہے دلائیں باہر نکلتی ہیں تو ان کے سرے پر کیول آنکھ اور ہاتھ ہی باہر سے دکھنا چاہیے یہ تو پھر بھی کچھ نہیں تھا پر اگلی کانون کو سنیں گے تو آپ بلکل چاہ جائیں گے دراصل سعودی عرب کے اندر کسی محلہ کر رہے ہوتا ہے تو دوسری کو تب تک سجا نہیں ملتی جب تک کہ اس گھٹنا کے چار چرم دید گھوا نہ ہو اور ایک بات یہاں بھی ہے سعودی عرب موت کی سجا دینے والے دیسوں نے دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے یہاں بیڑ کے بیچ بیٹی کا گلہ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یہاں محلہوں کو بینٹ گاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی پٹی کی پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے محلہوں کو مدان کا دکھار دینے والا سعودی عرب دنیا کا آخری دیسے ویسے آپ ہمیں کمیٹ میں بتائیے کہ محلہوں کے ساتھ یہ آنیا ہو رہا ہے یا ایسا کرنا صحیح ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسے ہی ویڈیو پلے ہمیں سبسکرائب دیکھیں پرکرت کا ایسا کرسمت سائد ہی آپ کو کہیں دیکھنے کو ملے اس تصویر کو جرہ گور سے دیکھیں یہاں پر دو محل ساغر مل تو رہیں پر وہ مل کر بھی نہیں مل رہیں دراصل ایک طرف کا پانی زیادہ نیلا اور دوسری طرف کا پانی کم نیلا ہے اور دونوں محل ساغر آپس میں مل کر بھی نہیں مل رہے ہیں ویسے یہ تصویر الاسکا کی ہے جس میں ایک طرف گلیسیر سے آیا ہوا پانی وہی دوسری طرف ندیوں سے آیا ہوا پانی ایک طرف کا پانی میٹھا تو وہیں دوسری طرف کا پانی کھا رہا ہے پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی دونوں مل نہیں مل رہے اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بیس سے دیوار بنی پر آخر ایسا کیوں اس بات کو لے کر جب بیگ گیانکوں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے دونوں پانی کا ڈینسٹی مطلب گھنے تو الگ الگ ہو اس لیے نہیں مل رہا جسے کچھ لوگ اسے دھارمک کارن کی بھی وجہ مانتے ہو ویسے آپ اسے دھارمک کہیں گے آپ پراکتی کا آپ چمتکار ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور چینل پر نائے ہیں تو ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجی ہینڈسم ہونے کا سو بھاک بہت کم لوگوں کو ہی ملتا ویسے تو ہر کوئی ہینڈسم دکھنا چاہتا ہے پر پھر بھی ہینڈسم ہونے کے لیے کچھ لوگوں کو کافی کھٹور سجا بھی مل چکی ہے اسی لیسٹ میں آتے ہیں ہینڈسم سکس عمر گالا عمر گالا کافی ہینڈسم اسی لیے سال دوزار اٹھارہ میں ان کو سب سے خوبصورت آدمی کا آوارڈ بھی مل چکا ہے خاص بات تو یا ہے کہ ان کی فیمیل فالوئنگ کافی زیادہ ہے جس کاران سے ہوا جب 29 سال کے تھے تو ہوئے سعودی عرب کی رہدانی ریاد میں ایک دھارمی کارکرم میں گئے تھے جب یہ بات وہاں کی سرکار کو پتا چلی کہ عمر گالا کے فیمیل فالوئنگ کافی زیادہ ہے تو وہاں کی سرکار نے انہیں دیش سے نکل جانے کا فرمان جاری کر دیا پھر انہیں سرکار کی بات کننا چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا اور اپنے پورے پروار سرف دیش سے نکل کر کناڑا میں سپ ہونا پڑا حالانکہ اس گھٹنا سے ان کی پاپلرٹی میں اور بھی زیادہ چار چان لگ گئے کیا کسی سرکار کو اپنے ناغرک کے زیادہ ہینڈسم ہو جانے پر سجا دینی چاہیے کمنٹ میں جرور بتائیں اور سعودی عرب میں محلاؤ کے ساتھ کیسا بیوار ہوتا ہے ڈسکریپسن باس میں ویڈیو کر لنکیں ضرور دیکھیں ایلی کام میں جیو کے تحلقہ مچانے بعد مکہ سنبھانے ایک اور میگا پروجیکٹ کی تیاری میں ویسے تو آپ کو پتا ہی ہوگا مکہ سنبھانے جس چھتر میں قدم رکھتے ہیں وہاں سنامی لا دیتے ہیں ویسے ہی ایک اور پروجیکٹ کا پلان انہوں نے کیا ہے آپ نے چین کے سہر سین زین کا نام تو سنا ہی ہوگا یا سٹی بڑے بڑے ساپنگ مال انٹرٹینمنٹ اور بیجنس ہب کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہے یا چینہ کا اسپیشل ایکونومک جون ہے اسی سٹی سے ہنپرس ہو کر مکہ سنبھانی بھی ممبائی میں میگا سٹی بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ ساٹھ ہزار کرون کا انویسٹ کرنے والے ہیں اس سٹی میں روڈز ریلوے اور یہاں تک کہ اس میں ہیئر ویس بھی ہوگا اس میگا سٹی میں آپ دنیا بھر کی ہائی کلاس لگجیریت صدہوں کا آنند لے سکے گی یا سٹی بننے کے بعد بھارت کی سب سے بڑی ایکونومک جون بن جائے گی آنے والے دس سالوں میں اس میں 4.5 لاک کرون اور انویسٹ کرنے کا پلان ہے ویسے اس سٹی کا پلان مکہ سنبھانی کے فادر دھیرو بھائی امبانی نے سوچا تھا ویسے آپ کے حساب سے یہ سٹی کام بننی چاہیے تھی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی بیڈیو پلے ہمیں سبسکرائب کر لیجی دنیا کے سب سے امیر بچے کا نام لیا جائے تو آپ امریکہ دبائی سعودی کے بارے میں ضرور سوچیں گے لیکن وہاں بچہ انگلینڈ کے ساہی پروار سے بلان کرتا ہے وہاں پرنس بلیم کے پتر جارج پرنس ہیں یا پیسہ ان کی کسی کمپنیاں بجنس سے کمایا ہوا نہیں بلکہ ان کے اس ساہی پروار جنگ لینے سے ہی جارج پرنس دنیا کے سب سے امیر بچوں کو سوچی پہلے نمبر پہ آگئے ہیں ان کی نیٹ ورث ایک بلین نیویش ڈالر یعنی ساتھ جا چار سو ایسٹر کرون روپے ہے اور ایسے ہی بیڈیو کے لیے ہمیں سبسکرائب بھی کر دیجی اگر آپ سے کوئی دنیا کی سب سے اچھی امارت کے بارے میں پوچھے تو آپ کا جواب کیا ہوگا برج خلیفہ لیکن آپ دبائی کو اس سے بھی اچھی امارت چاہے جی ہاں کریگ ٹاور دبائی جس کے اچھائی برج خلیفہ سے بھی سو میٹر ادھیک ہوگی جو دبائی کریگ ہاربر میں نرمانہ دین ہے اس کے اچھائی لگبنگ نو سو اٹھائیس میٹر سے بھی ادھیک ہوگی جس کے کل لاغٹ پیسٹھ عرب روپے سے بھی ادھیک ہوگی اس کا اسٹریکچر اسپینیس انجینئر دورہ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے کیون بنائے جائیں گے جس سے دبائی کے تین سو ساٹھ ڈگری کا نظارہ آرام سے دیکھا جا سکے سنوں کے ٹاور کا نرمانہ دوہجار سولہ سے شروع ہوا اس میں لگ بھگ دو سو دس سلور ہوں گے اور اس میں ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی کے دورہ گھومتے بگیچے اور گھومتی بالکنی کا بھی انوکہ درس ہوگا اس میں دنیا کی سوی لگجری سدھائیں اپلپد ہوں گی اس کی نیچے ایک کامپلیس دبائی ہارور کا بھی نرمان کیا جا رہا ہے اس کا آکار ایفل ٹاور کی طرح ہے جس سے فیوچر میں اس کی اچھائی کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اب آپ کے تھوڑے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کریں میس ورڈ ایک ایسی پرتیوگتہ ہے جس کو جیتنا زیادہ ترہ مارڈنز کا سپنا ہوتا ہے میس ورڈ کا تاج جس کے بھی سر پر سستہ ہے ان کو ایسی ورڈ کلاس فائسلٹی ملتی ہے جس سے ان کی لائف شٹائل کافی لگزری ہو جاتی ہے اسے دنیا کی سبسکرائب محلہ مانا جاتا ہے اس کی سروات 1991 بیٹن سے ہوئی اور 2017 میں بھارت کی مانوسی چھلہ نے یہ خداب اپنے نام کیا تھا ہم آپ کو بتا دے کہ اس سندری کو ملنے والے خوصورت تاج کی کمہ دو سے پانچ کرونڈ روپے کے بیچ ہوتی ہے اور کیس پرائز کے روپ میں لگ بھگ دس کرونڈ روپے ملتے ہیں میس ورڈ کا کتاب جیتنے والی سندری سال بھر کے لیے ورڈ وائٹ کہیں بھی فری میں گھوم سکتی ہیں اور بڑے 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 برانٹ کی سپانسر سب بھی ملتی ہے جس کا مطلب انہیں اس برانٹ کا پروڈکٹ یوز کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پینر کو فلموں کے ایڈ آفر بھی ملتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے اگر سیکھا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی آن کریں مکہ سمبانی کو کون نہیں جانتا اگر آپ مکہ سمبانی کو جانتے ہیں تو آپ یہ بات جروح جانتے ہوئیں کہ ان کا گھر انٹیلیا جو کوئی دنیا کے سب سے مہنگے گھروں میں سے ایک ہے تو کیا آپ جانتے ہیں انٹیلیا میں بجلی کا بل کتنا آتا ہے جی ہاں دوستو آج اسی کے بارے ہمیں بات کریں گے مکہ سمبانی کتنا بجلی کا بل ہر مہینہ برتے ہیں تو دوستو مکہ سمبانی کا گھر ستائیس منجلہ جس میں کی چھ سو نو پر کام کرتے ہیں اس میں مالی سے لے کر کک پلمبہ ریلیٹیشن سبھی سامل ہیں مومبائی میرر ریپورٹ کے مطابق مکہ سمبانی کے گھر میں اتنی بجلی کی خفت ہے جتنا سات ہزار گھر مل کر کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق انٹیلیا میں لگ بس ساڑھے چھے لاکھ یونٹ بجلی کی خفت ہو چکی ہے جس کا بل ستر لاکھ کے قریب میں آئے تھا جس میں ان کو چھوڑ بھی ملی تھی اینا یہ حیرام کرنے والی بات کیا آپ کو پتا ہے جہر اسپائر ہو جائے تو کیا ہوگا جہر آخر ہوتا کیا ہے دیکھو دو طرح کی جہریلی چیز ہوتی ہے پہلا وینم جو جانوارو اور لیونگ وینگ کے اندر سے نکلتے ہیں ان کی بارڈی کی پروٹین جو کی کسی کو بھی مار سکتی انہیں کہتے ہیں وینم اور دوسرا ہوتا ہے پوائزن جو کی بنایا ہوا کیمکل سے پوائزن تو کیا یا دونوں اسپائر ہوتے ہیں تو جواب ہے جی ہاں تو اگر یا اسپائر ہو گئے تو کیا ہوگا کہ زہریلہ پن ختم ہو جائے گا یا اسپائر ہو گئے تو ختم زہر ایکچولی جب یہ اسپائر ہوں گے تو یا اور بھی زہریلے ٹاکسک کیمکل پروڈیوز کریں گے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پوائزن ہونے کے بعد وہ اور بھی انکنٹرولیبل طریقے سے اس کا بانڈ بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اور بریکڈاؤن ہونے کے چلتے یا اور بھی زیادہ زہریلہ ہوتا ہے